اس.path کے اندر فائل نیم test.source موجود ہے اور جب وہ براؤزر جب asp.net کا انجل اس فائل کو write کرنے کی کوش کرے گا تو فائل exist نہیں کرتی اور could not find فائل کا error آتا ہے تو ہم اس else کی condition کو اور اس کے آگے جو یہ ہے اس کو ہم comment کر دیتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں ہمارا والا error message غائب ہو گیا جب ہم test.source لکھ رہے ہیں تو page پہ کچھ بھی نہیں آ رہا page خالی ہے لیکن at least ہمیں وہ والا error بھی نہیں آ رہا جو پہلے آ رہا تھا کہ file does not exist اب ایک اور چیز نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ ہم نے web.config میں جو mapping کی ہے وہ asterisk.source کی کی ہے یعنی کہ page name کچھ بھی ہو لیکن اس کا extension اگر source ہو تو ہمارا handler execute کرے گا فرض کریں ہم چاہتے ہیں اب یعنی کہ یہاں پہ دیکھیں اگر ہم نے test لیا ہے اگر ہم اس کو change بھی کر دیں فرض کریں e cubicle کر دیں تب بھی ہمارا page چلے گا اور show source is equal to true and page name is equal to default.hpx تو دیکھیں اس نے پھر ہمیں default.hpx کا code دے دیا e cubicle جگہ اگر ہم کچھ اور کر لیں فرض کریں information technology کر لیں تب بھی یہ execute کرے گا handler اور ہمیں source code دے دیا reason کیا ہے reason یہی ہے کہ جو mapping ہوئی ہے handler کی وہ asterisk.source کی ہوئی یعنی کہ کوئی بھی file name اس asterisk سے defined ہو رہا ہے کوئی بھی file name جس کا extension source کا تو یہاں پہ file name کچھ بھی لکھتے جائیں جب تک اس کا extension source کا رہے گا یہ ہماری values show ہوتی رہیں گی فرض کریں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری application میں ایک ہی کوئی page ہو جس میں ہم show کرنا جائیں فرض کریں source views کا نام ہے اب اگر ہم اس page کو execute کرتے ہیں تو the resource cannot be found information technology.source cannot be found اس نے error دے دیا ہمیں simply کیونکہ یہاں پہ mapping ہی نہیں ہوئی بھی اور جب mapping نہیں ہوئی بھی تو handler execute نہیں کر رہا اور جب handler execute نہیں کر رہا تو جب وہ file ڈھونڈ رہا ہے اس نام کی source view.source تو اس کو ملنے ہی رہی تو وہ اس نے message دے دیا that resource cannot be found اور error message دیکھیں http 404 ہے یعنی کہ page cannot be found http 404 کا جو error orders کا مطلب ہے جو page جو request کیا گیا ہے وہ ویب سرور میں موجود ہی نہیں ہے لیکن ہم اگر information technology.source کو change کریں اور جو ہم نے mapping کی تھی source view رکھا تھا اس کا نام تو دیکھیں ہمارے پاس یہ ڈھونڈ رہا ہے تو http handlers آج ہم نے دیکھا کس طرح use ہوتے ہیں اور اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے source code viewer بنا سکتے ہیں ہم http handler کو use کرتے ہوئے اور indirectly ہم نے ایک اور چیز آج لنڈ کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی application میں custom file extensions بنانا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں بیسکلی custom file extension ہی ہے .source اس کی تو mapping کہیں نہیں ہے .net کا تو یہ standard extension نہیں ہے .source لیکن ہم نے اپنی application میں اس کو بنایا بھی اور ہماری application اس extension کو recognize بھی کر رہی ہے اور یہاں پہ اس کے مطابق کام بھی کر رہی ہے دیکھیں tell source view .source یہاں پہ ہم نے request کیا ہے تو indirectly ہم نے آج یہ بھی دیکھا کہ ہم http handlers use کرتے ہوئے جس طرح سے new file extensions بنا سکتے ہیں اپنی application میں okay جی thank you for watching or if you guys have any questions you can always email me at rafayali rafayali at gmail.com thank you so much Allah Hafiz